حاضر ہوں خبر جو اس وقت سب سے زیادہ گرم ہے وہ ہے سابق وزیر خدانہ عصاق ڈار کا لندن سے واپس آنا اور اپنے سابقا عوضہ یعنی وزیر خدانہ کے عوضے بن دوبارہ سمال دا عصاق ڈار صاحب کے مطالق یہ کہا جاتا ہے ان کے سعیف کرنے والے کہتے ہیں کرتیسزم کرنے والے سویقین ہیں ان کو برا بلا کہتے ہوں گے انہیں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہوں گے وہ یہ ہے کہ انہیں اکنومی گوزٹ کہا جاتا ہے وہ کچھ اس طرح اکنومی دو جماعت دو کرتے ہیں میں نے خود ماہدین کو یہ کہتے سنا ہے کہ وہ رقم کے کو اس طرح یعنی منیج کرتے ہیں مالیات کے معاملات کو اس طرح منیج کرتے ہیں کہ اگر پیسوں میں کمی بھی ہو کسی شعبے میں کمی بھی ہو تو وہ اسے کسی نہ کس سے دیتے دوسرے شعبے میں پوریہ کر کے معاملات کو روا رکھتے ہیں اور جو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے معاملات کو شرح خوشی سے دوسری چلتے ہیں دوسری یہ ہے کہ انٹرنیشنلی پاکستان کا ایمیج بہت چاہتے ہیں 5.9 اکنومی تھی جسے وقت کے نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا تھا سابق وزیر آزم کو اس وقت ساکدار صاحب جو تھے وزیر خزانہ سے اور سب جو تھے وہ پریٹ کر رہے تھے عالمی مالیاتی ادارے بڑے بڑے جو ادارے ہیں جو پریڈکٹ کرتے ہیں مالیات کو کہہ رہے تھے پاکستان 6-7 تک چلا جائے گا اور خود حکومت یہ کہتی تھی کہ ہم اسے ایشن ٹائگر بنا دیں گے بناتے یا نہ بناتے وہ تو بات کی بات ہے لیکن انہوں نے موقع نہیں مل سکا اور وہ یہ کر نہیں سکے اس وقت دار صاحب کو موقع نہیں مل سکا یہ نہیں پاسا چل سکا کہ واقعی میں وہ اکنومی کی وزیر ہے یا نہیں ہے جادوگر وزیر کا مطلب ہے جادوگر وہ ہیں یا نہیں ہیں اس پہ بہت بحث ہو سکتی ہے لیکن ہم نے ایک بات ایسی آپ مگرے ایک صاحب اہل تانش ہیں بہت زوردوں سے بولتے ہیں بڑے چھو شکروں سے بولتے ہیں اور اکنومن کی فالوئنگ بھی تھی اچھے خاصی لیکن آج کل مجھے نہیں معلوم کہ لوگ کتنا ہونے سنتے ہیں لیکن وہ بڑے زور ہوئے انہوں نے کہا کیا کر لے گا اس صاحب کیا رہ کر آ گیا تو اس کے بعد ایسی کا وہ ہے کہ جادوگی چھڑی کے بعد جادوگی چھڑی کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی دنیا میں کسی جگہ بھی جادوگی چھڑی ہوتی اپنے آپ پڑوس میں دیکھ لیں آپ چاہے آپ چینہ میں چلے جائیں یا آپ بھارت میں چلے جائیں یا آپ سنگاپور میں چلے جائیں اور کوریا میں چلے جائیں جادوگی چھڑی تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی ان کے پاس جادوگی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایکنومکس کو جانتے ہیں مینیج کر سکتے ہیں مالیات کو مینیج کر سکتے ہیں انٹرنیشنل کمیونیٹی کو جانتے ہیں ان کے ساتھ مذاقرات کر سکتے ہیں پہلی بات دوسری بات ہم یہ کہیں گے کہ جانے والے حضیر خزانہ جنہوں نے ابھی صفحہ دیتی ہے مفتح اسمائل صاحب پڑی مشکت حالات کے اندر انہوں نے ملک کو تمہارایا اور ہم ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہیں گے کہ وہ جو کہا جاتا تھا کہ یہ ملک سری لنکا کی طرح دیوالی ہو جائے گا اور ملک لوگ سرکوں میں نکل آئیں گے اور لوگ جو ہیں وہ خانہ چنگی ہو جائے گی یہاں پر پہلی لوگ ایک دوسرے کو کٹیں گے کچھ بھی نہیں ہوا ایسا مفتح اسمائل صاحب نے بہت کامیابی سے خوش اصطوری سے انہوں نے ایکانومی کے سمالہ اور اب قطع ملک جو ہے کسی قسم کی بھی دیوالیہ پوزیشن میں نہیں ہے ساری دنیا مان رہی ہے ہاں یہ ضرور کہتے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے اور لوگ وہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہے مارکٹ میں چل جائے ہیں بار بار آپ سے کہتے ہیں آپ کو پسا چل جائے گا کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس لیے مفتح اسمائل صاحب کو بہت برابلہ کہتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں اور صحیح تنقید کرتے ہیں کیونکہ وہ ایکسپیکٹ یہ کرتے تھے نون لیگ باروں سے کہ وہ ہمیشہ آ کر ایکنومک ریلیف دیتے ہیں روزگار دیتے ہیں اور اچھے اچھے منصوبے لاتے ہیں جس سے کہ خوشحالی آتی ہے لیکن یہ کام ان سے نہیں ہو سکا کیونکہ جو کہا جاتا ہے کہ ریاست میں انہوں نے بلکل بھی وہ بلکل ہی ختم تھی اور وہ یہ خود کا ایسے سے کہ ہم ریاست کو بچانے کے لیے آئے سیاست کرنے کے لیے نہیں آئے بہترحال انہوں نے کامیابی سے میں سلائف صاحب نے آخری لاؤتوی مالی ہے کہ انہوں نے اپنا رول ادا کیا مہنگائی ہوئی یا نہیں ہوئی وہ لوگ نہ برا بلا کہتے ہیں وہ کہتے رہیں گے یہ ڈسکشن چلتا رہے گا دوسری بات یہ ہے کہ دار صاحب کو یقینی بات ہے زبردست قسم کی چیلنگ کے سامنا ہے سیلاب کی تباکاری سب سے لیکن اس میں ہم ایڈ کرتے چلیں جو وزیراعظم کی ٹیم گئی اب کے نیو یارک اس میں پاکستان کا قید پڑی خوبی لڑا بچائے اس کے کہ ادھر ادھر کے معاملات کے اندر ہم ہوتے دنیا بر کے مقدمات لڑتے اس میں صرف ایک مقدمہ نہ نظر ہوئی تھا پاکستان کی معیشہ کا سیلاب کی تباکاری کا یہ دونوں جڑے ہوئے تو یہ مقدمہ بہت بڑی خوبی اور بہت اچھی طریقے سے گڑا کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی وزیر خزانہ نے اس کا بڑا اچھا جواب آپ نے سنا ہوگا دیا اور وزیر خزانہ نے بھی بہت دھیمے لہجے کے اندر شور بہت زیادہ نہیں مچایا اور یہ نہیں کہا کہ ہم نے کوئی آج جھنڈے گاڑ دیئے یہاں پر وہ نہیں کیا لیکن بڑی دھیمے لہجے میں کام کر دکھایا اور امید ہے کہ اس کے اچھے نظائی جو ہیں آئندہ آنے والی مہینوں میں عالمی امداد سرمایہ کاری انفرائی سٹرکچر بیلڈنگ اور دوسری قسم کی وہ امداد جو کہ اس قسم کی قدرتی آفاد جو جس میں پاکستان کا کوئی کردار ہی نہیں ہے کلائمیٹ چینج کے در کیا کردار ہے پاکستان کا لیکن بھگتنا پڑا دنیا میں رہتے ہیں اسی لئے ہم بار بار آپ سے کہتے ہیں آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ دنیا کو چاہے کتنا ہی برا برا کہتے ہیں اس کے اثرات آپ ضرور پڑے گی اس لئے درہا اشار رہنا چاہیے دنیا کے معاملات سے واقف رہنا چاہیے اتنا زیادہ کونہ کا مینک بن کے اپنی ملک اور اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر ہی نہیں گلدے رہنا چاہیے اپنے آپ اور یہ کہ ہم ہر آدمی کو ساری دنیا کرنا چاہیے ساری دنیا کو دوست ہونا چاہیے تاکہ جب اس قسم کی آفاد ہیں اور ہمارے کو ضرورت پڑے دنیا امداد کی ضرورت پڑے ہمیں تعاون کیلئے ضرورت پڑتی ہے وہ ساری دنیا جو دوسری بات ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک بات بالکل واضح ہوئی کہ نون لیگ کے پاس ایکنومک ویجن بھی ہے اور ایکنومک ٹیم بھی ہے مفتہ حسائل صاحب گئے ماہے گئے ایکنومک انہوں نے دیوالیا پہنے سے بچا لیا اور ریلز پر ڈال دیا ہوں جہاں سے ہم آپ آگے بڑھ سکتے ہیں ڈار صاحب بھی نون لیگ سے ڈالو رکھتے ہیں تین دفعہ کہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں اور ساری ناصر بھی ہے کہ ملکی معیشت کی ہر چیز کو جانتے ہیں بلکہ خود مینج کر چکے ہیں اور ان کے بتالے کے مشہور میں بتایا کہ مالیاتی منجمنٹ ایکنومک منجمنٹ ان کی بڑی تعریف کی جاتی ہے گزشتہ حکومتوں میں یہ ہوتا تھا کبھی اس پارٹی کا کوئی آدمی آپ نے ہائر کر لیا کبھی کسی اور ماہب کو بلا کے لیا کبھی آپ نے آئی ایم ایف سے کسی آدمی کو بلا دیا کبھی آپ نے کئی اور سے بلا دیا بھی ہم نہیں کہتے کہ آئی ایم ایف سے اگر آپ کسی پاکستانی کو بلا کر اسے وزیر خزانہ لگاتے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن اس سے ایک بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ آپ ایکنومک ٹیم آپ کے پاس نہیں ہے آپ کا ایکنومک ویژن نہیں ہے اور یہ ہوتی بھی ہے گزشتہ حکومت جو سابقی کمران خان کی تھی ان کا سارا جو منشور ڈیپنڈنس اور جو ان کی تقاریر آج تک کی ہیں یہ ہے کہتے تھے کرپشن کا کھربوں ڈالر جو ہے وہ بہار سمینکوں میں پڑا ہوا ہے وہ لی آئیں سارے میں لے آنگا وہ لے کے لوگ لوٹ کے لے گئے ہیں وہ لے آنگا پھر وہ ہم میں باتنا شروع کر دوں گا پردے سارے ہوتر جائیں گے پاکستان کے ساری پاکستان کی معیشہ جو ہے وہ پاکستان میں ٹریل پیل ہو جائے گی ڈالروں کی پاؤنڈوں کی اور یورو کی اور دوسرے کرنسیز کی اور ہمیں بغیر کچھ کیے ہوئے ہم جو ہیں وہ اپنی اس کے اندر لہنے لگیں گے ایک خوشان زندگی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا آپ کو منصوبے بنانے پڑتے ہیں آپ کو اکنومک سب سے پیدا ایک ویجن رکھنا پڑتا ہے پھر اس ویجن کو چلانے کے لیے آپ منصوبے ہوتے ہیں دوسرے ملکوں کو آپ ڈائریکٹ اور انویسمنٹ کے لیے مالیاتی اداروں کو آپ راضی کرتے ہیں جو کچھ بھی کرنا ڈینز بنانے ہوں بڑی سڑکے بنانے ہوں چھوٹے لیبل کے اوپر آپ انڈسٹری کو آپ کھڑا کرنا مائکرو لیبل کے پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساٹھ ہی سندگی سے زیادہ نوجوان ہیں تس لاکھ بار پندر لاکھ افراد کو روزگارہ میں مہیا یہ سب کیسے کریں گے کہ اسی وقت کریں گے نا جب ہمارا ایک ویجن ہوگا سٹیمیلیٹی کے ساتھ یعنی استحقام کے ساتھ اپنے ویجن کو فالو کریں ان چکروں میں نہ پڑھیں سیاست کرتے رہیں الیکشن لڑتے رہیں اتجاج کرتے رہیں لیکن اس حد تک جس حد تک آپ کو یہ تمام جو آپ کا ایک ویجن ہے وہ ڈسٹرگ نہ ہو آپ کی ترقی ڈسٹرگ نہ ہو آپ آگے بڑھیں آگے بڑھیں اور آگے ہی بڑھتے رہیں